اللہ نگے بان ہے جی دنیا اور آخرت کی جنت حاصل کرنے کا لاحہم اولاد پر والدین کے قوق بیدب بینصیب بادب بانصیب تحقیق و تعریق محمد حسین گوھر ڈاکٹر اختر احمد جی بک حاصل کرنے کے لئے آپ اس پتے پر پر اس نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں اللہ نگے بان ایک چھوٹا سا بورٹ ریڈی کی چھت سے لٹک رہا تھا اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے میرے والدین بیمار ہیں کمزوری اور بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے کاثر ہیں مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانا اور دعائی کھلانی پڑتی ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اپنی مرضی سے فروٹ تو لیں اور ریڈ لسٹ سامنے لگی ہوئی ہے اس کے مطابقے کہ رکم ریڈی کے کونے میں رگزین کے گتے کے نیچے رکھیں اور اگر آپ کے پاس پیسے کم ہو تو میری طرف سے لے جانا میری طرف سے اجازت ہے پیسے بعد میں جب جی چاہے دے دینا واللہ خیر اٹھا سکھیں ادھر ادھر دیکھا پاس پڑے ہوئے ترازوں میں دو کلو سیئے تولے درجن کے لے لیے شاپر میں ڈالے پرائز جسے کی مرد دیکھی پیسے نکال کر ریڈی کے پھٹے کے نیچے نیچے والے گتے کے کونے کو اٹھایا اور وہاں سو پچاس دس پانچ والے نوٹ اور ریزگاری پڑی تھی میں نے پیسے اس میں رکھ کر اوپر سے پھر ڈاگ دیا ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو پھر شاپر اٹھا کر گھر کے طرف چل پڑا افطار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے دیکھا کہ ایک بارش آدمی آدھی داری کالی آدھی سفید لڑی کو دکہ لگا کر جانے ہی والا تھا جب ہماری طرف دیکھ کر مشکر آیا اور بولا صاحب پھل تو ختم ہو گیا نام پوچھا تو عبداللہ نام ہے میرا پھر میں نے اسے کہا آؤ عبداللہ ہمارے ساتھ چائے پی لو وہ ہمارے ساتھ ریڑی دکیلتا ہوا چل پڑا سامنے ہی چائے والا ڈابا تھا وہاں جا کر ہم بیٹھ گئے چائے آئی تو ہم نے ان کے والدین کی خیریت پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ جی کہنے لگا پچھل تین سال سے والدین بستر پہ ہیں کچھ نفساتی سی بھی ہو گئے ہیں اب تو ان کا چلنا پھر بھی مشکل ہو گیا ہے کچھ کچھ فارد کے بھی اثرات ہیں میرا کوئی بال بچہ میرے پاس نہیں ہے بیوی فوت ہو گئی اب میں ہوں اور میرے والدین ان کی دیکھ بال کرنے والا اور کوئی نہیں ہے اس لئے مجھے ہر وقت ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک دن میں نے ابو کے پاؤں دباتے ہویا بڑی نرمی سے کہا اببا جی آپ لوگوں کی تیمہ داری کو تو بہت دل چاہتا ہے مگر میری جیب میں کچھ نہیں اور آپ کمر سے ہلنے نہیں دیتے اممہ جی فوراں بولیں بیٹا جیسے ہی تو جاتا ہے جی گبرانے گبرانہ شروع ہو جاتا ہے تو تو ہی بتا اب ہم کیا کریں میں نے کہا اممہ جی اگر میں نہ جاؤں تو غیب سے کھانا تو نہیں اترے گا نہ میں بنی اسرائیل کے کا جناہ ہوں اور نہ اب موسیٰ علیہ السلام کے والدین کیا کروں یہ سن کر والدہ نے کامتے ہوئے کامتے کامتے اٹھنے کی کوشش کی میں نے جلدی سے اٹھا کر تکیہ انچا کر کے لگا دیا دو منٹ سانس لے کر انہوں نے اپنے جھریوں والا چہرہ اٹھا کر اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر چہرے پر رکھا اور نہ جانے رب العرمین سے چک چکے کیا بات کی جی پھر بولی تو لیڑی پر پھر رکھ کر وہی بزار میں چھوڑ آیا کر تیرا رزق یہاں اسی کمرے میں ہمارے پاس بیٹھ کر ملے گا میں نے کہا اممہ جی کیا بات کرتی ہے وہاں چھوڑ کر آوں گا تو کوئی چور اچھکا سب کچھ اٹھا کر لے جائے گا اممہ جی آج کل کون لحاظ کرتا ہے اور پھر بنا مالک کہ کون خرید دار آئے گا اممہ جی بولی تو فجر کو لیڑی پھلوں سے بھر کر بزار میں چھوڑ آیا چھوڑ کر آ جائے کر زیادہ سزارہ بک نہ کرے گا زیادہ سزارہ بک نہ بک نہ کر جی اممہ جی اممہ جی بولی تو فجر کو لیڑی پھلوں سے بھر کر بزار میں چھوڑ آیا کر زیادہ بک بک نہ کر شام کو لیڑی خالی اور پیسوں سے بری کھلی جا کر لے آیا کر اگر تیرا روپیہ گیا یا نقصان ہوا تو تیری ماں اللہ سے پائی پائی وصول کر لے گی جی شام کو لیڑی خالی اور پیسوں سے بری کھلی جا کر لے آیا کر اگر تیرا روپیہ گیا یا نقصان ہوا تو یہ تیری ماں اللہ سے پائی پائی وصول کر لے گی صاحب جی دو سال سات مینہ ہو گئے ہیں صبح ریڈی لگا کر اور شام کو خالی ریڑی اور رقم لے آتا ہوں لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے بلکہ کچھ زیادہ کچھ تو لوگ زیادہ ہی رکھ جاتے ہیں اکثر نفع لاغت سے پانچ سات سو زیادہ ہی ہوتا ہے جی کبھی کوئی والدین کے لیے پھول رکھ جاتا ہے کبھی کوئی اور چیز پرسوں ایک بچی پلاو بنا کر آگئی اور نوڑ لکھ کر آگئی کے والدین کے لیے ہے کسی حادث صاحب کا گزر ہوا تو وہ آبے زمزم اور اجوہ خجور پکے رکھے کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو وہ فرود لیتے ہوئے امہ جی اور ابو جان کے لیے سوٹ رکھیا صاحب جی روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے ڈیزر کے ساتھ موجود ہوتا ہے نہ والدین اپنے پاس سے ہلنے دیتے ہیں اور نہ اللہ رزق رکھنے دیتا ہے والدین کہتے ہیں جی والدین کہتے ہیں دیکھا بیٹا تیرا پھر بیچنے کے لیے اللہ رحیم اکرین خود نیچے آ جاتا ہے اور بیچ بات کر چلا جاتا ہے وہ سونا رب ایک تو رازق ہیں اوپر سے ریٹیلر بھی اللہ اللہ میری بچوں سے گزارش ہے جہاں تک ہو سکے اپنے بڑے والدین کی خدمت کر کے سیوہ کریں سیوہ بھی میں ہی میوہ ہے ایک بڑا پہلا پوائنٹ ہے جی باپ اور چچا ایک ہی درخت کی دو شاہ ہیں لہذا باپ کے بھائیوں کی عزت کرنا لازمہ ملزوم ہے بارش ہوتی تھی تو ہم دونوں ہی بھیگتے تھے میں راستے میں اور ماں دروازے پر ہوں بڑا پے میں اولاد اور عزا جواب دینے لگتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے آمین اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت